یہ جو ہمارا اندرون شہر ہے نا یہ تو الحمدللہ اللہ کی میر بانی سے یہ مسلم لیگ کا گھڑ ہے اور یہاں پہ ہر بار نون لیگ ہی جیتی ہے اور اس بار بھی نون لیگ ہی جیتے گی سر یہ لاہور کا دل ہے یہ ہلکا وال سٹی اور یہاں سے جو جیتے ہیں وہ لاہور پورا جیتے ہیں میرا بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہاں کون سے کام کی ہے میرا صاحب یہاں تیس پینتیس سال سے کام کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ حمزہ صاحب کا یہ گھار ہے انشاءاللہ تعالی شہر کا نام شہر شہر جو نے کونجے گا ہلکا اینے ایک سو اٹھارہ میں موجود ہوں یہ اندھرون لاہور ہے اور یہ اندھرون لاہور ہی ہر بار اپنا فیصلہ میں موجود ہوں فیصلہ سناتا ہے تو حکومتیں بھی بدلتی ہیں اقتدار میں بیٹھے ایوان ہلتے بھی ہیں اور قوم کا فیصلہ بھی ہوتا ہے حمزہ شہباز کی آج ریلی تھی جو ملکہ راستوں سے ہوتی ہوئی شملہ پہاری پہنچ کر اقتطام پذیر ہوگی اب سے کچھ ہی لمحات بات سابق وزیراعلا پنجاب اور حلقہ اینے اکسو اٹھارہ کے قومی اسمیلی کے امیدوار حمزہ شہباز یہاں پر پہنچیں گے میرے ساتھ مسلم لکنون کے سینئر رہنمہ موجود ہے ان کا جو جذبہ جانتے ہیں ملک فروق شفیصہ موجود ہیں جو کہ سابق وائس چیئرمن بھی ہیں اور اندرون شہر کی سیاست میں ان کا ایک رول ہے ملک صاحب یہ بتائی گا کہ عموماً کیسی تیاری ہے حمزہ شہباز کے استقبال کی اور یہ اندرون ہیں یہ اندرون ہی ہر بار اپنا فیصلہ سناتا ہے تو حکومتیں بدل دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہمارا اندرون شہر ہے نا یہ تو الحمدللہ اللہ کی میربانی سے یہ مسلم لکھ کا گھر ہے اور یہاں پہ ہر بار نون لکھ ہی جیتی ہے اور اس بار بھی نون لکھ ہی جیتے گی باہر سے بھی ہم کوئی کینڈر لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی یہاں پہ اتنا ہی کریڈر ملتا ہے جتنا حمزہ صاحب کو ملتا ہے اور اس بار حمزہ صاحب نے اتنے کام کروائے ہیں ہمارے گلییں اور نئی بن گئیں ہماری ہمارے گلییں روشن ہو گئیں ہیں ساری اور جے ہمارے اس کے بعد انہوں نے سکول بنائے ہسپٹل بنائے اتنے کام کی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے بہت سارے کام ہوئے ہیں اور اللہ کی میربانی سے یہ اب آئیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو پہلے سے بھی زیادہ اکثریت سے جتائیں گے انشاءاللہ یہ بتائی گا کہ حمزہ شہباز بڑا ایک مقتصر نویت کا ان کا دور تھا جس میں وزیرالہ پنجاب کا انہوں نے اپنا عوضہ سنبھالا اس عوضے میں سو یونٹ بجلی مفت کے ساتھ ساتھ آٹے کے تھیلے سے لے کر مختلف اقدامات حمزہ شہباز نے قوم کے لئے سنوائے کیا اگر مسلم لکنون اقتدار میں آتی ہے کارکنان حمزہ شہباز کو ایزا چیف منسٹر پنجاب دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے قائد چیف منسٹر پنجاب ہوں گے اور جو وہ وعدے کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور پچھلا دور آپ کو سب یاد ہے جو جو انہوں نے وعدے کیے وہ الحمدللہ اللہ کی میرے بارے ان سے پورے کیے اس بار بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم پنجاب میں تین سو یونٹر تک فری کریں گے اور انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے سر یہ لاہور کا دل ہے یہ حلقا وال سٹی اور یہاں سے جو جیتے ہیں وہ لاہور پورا جیتے ہیں اور جو لاہور پورا جیتے ہیں وہ پنجاب پورا جیتے ہیں اور جو پنجاب جیتے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان میں اس کی حکومت ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہماری حکومت آنے والی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ جو پچھلے چار سالوں میں اس ملک کو نیچے لے کر جائے گیا اس کو دوبارہ وہ ترقی دوبارہ وہی سے 2017 سے انشاءاللہ شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالی بجلی کے بل کم ہوں گے مہنگائی کم ہوگی روزگار بڑے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے جب بھی آئی ہے ہمارے قائد میاں نواز شریف نے کام کیا ہے مجھے بتائیں اگر میاں نواز شریف صاحب کے کام نکال دے تو پیچھے بچتا کیا ہے میرا بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہاں کون سے کام کی ہے میاں صاحب یہاں تیس پینتیس سال سے کام کر رہے ہیں اور حمزہ شباز صاحب ادھر نہ بھی آئیں تو اللہ کی رحمت سے یہ حمزہ شباز کا گھر ہے گھر ہے ان کا یہ انہوں نے جتنے بھی یہاں کام کی ہیں علاقے کی فرحہ بہبود کے لیے جو انہوں نے سکول بنائے اور یہ تیس سال سے یہ کام یہاں چل رہا ہے جو یہ نہیں ہے کوئی نیا کام وہ آئیں گے وہ اپنے حلقے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم دوسرے باہر کے لوگوں کی دل لیکن جو اپنا حلقہ ہے حمزہ شباز صاحب کا وہ بہت اچھی طرح جو ایسے مینٹین کرتے ہیں اور ہر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں محبت کرتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ حمزہ صاحب کا یہ گھر ہے یعنی کہ گھر جس کو کہتے ہیں نا گھر یہ ہمارے لوگوں کا گھر وہ ہے وہ اپنے حلقے کے ہر بندے کو نا ہر یہ جیسے ہمارے یو سی کے یہ چیرمین ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح وہ پیار کرتے ہیں اپنے پاس بلاتے ہیں ایک ایک کا نام جانتے ہیں ایک ایک کو نام سے پکارتے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ ورکرز بھی یہی چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں تو وہ عزت دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جتنا بھی اندرون بھاٹی ہے نا بھاٹی میں وہ اتنا پیار ان کو کرتے ہیں نا وہ گھر بھی بیٹھے ہو نا نا بھی آئیں تو ان کو ووٹ ملے گا یہ میرا اپین ہے میں اپنی اپین سے میں ایک نظر سے بات کرتا ہوں تبدیلی کا اور کیسی تبدیلی آئی ہے وہ اندر یہ سارے باہر انشاءاللہ تعالیٰ شہر کا نام شہر شہر جو نے گنجے گا شہر حمزہ شہباز کے استقبال کی یہ تیاریاں ہیں آج ایک جوش ریلی نکالی گئی ہے ہلکا این ایک سو اٹھارہ میں اور کارکنان بری تعداد میں موجود ہیں رابیہ ویلفیر ہسپتال علاج و معالجے کی بھروسہ من چگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے رابیہ ویلفیر ہسپتال مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں